ویلکم ٹو میرے کلاس جنل ہم اس کو سوال کر رہے ہیں ہمارے پاس کوسن ہے کیا ہم نے ایکوشن کو سوال کرنا ہے اور پھر چیک بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر کر لیتے ہیں کہ x equal to اس کو سوال کر لیتے ہیں 4 ہے اور بریکٹ میں x plus 10 ہے اس کا یہ مطلب ہے 4 باہر ہے یہاں پر کوئی سائن نہیں ہے تو 4 نے ملٹیپلایا ہونا ہے اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی تو 4 نے x کے ساتھ ملٹیپلایا ہونا ہے تو ہمارے پاس 4x آ جانا ہے اور جب 4 نے 10 سے ملٹیپلایا ہونا ہے تو 40 آ جانا ہے اور یہاں پر denominator میں ہمارے پاس کیا آ گیا 5 کا 5 آ گیا پھر ہمارے پاس یہ ہو جانا ہے یہاں پر کہ ہم cross multiply کرا دیں اگر وہ بھی ہم کر سکتے ہیں تو اگر ہم cross multiply کراتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا x نے 5 کے ساتھ ملٹیپلایا ہو جانا ہے تو یہاں پر آ جائے گا x into 5 اور یہاں پر 4x پلس 40 نے یہاں پر کچھ نہیں ہے تو 1 کے ساتھ ملٹیپلایا ہونا ہے تو 1 کے ساتھ ہوگا تو 4x پلس 40 ہی آ جائے گا پھر کیا ہو جانا ہے 5 نے x کے ساتھ ملٹیپلایا ہوا تو 5x آ جائے گا ہمارے پاس اور 4x پلس 40 یہاں پر exit ہی آ گیا پھر ہم نے یہ کرنا ہے کہ variable ہمارے پاس تو x ہے تو x کی value find کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر جو 5x ہے اس کو یہی پر رہنے دیتے ہیں left side پر اور یہاں پر جو 4x ہے اس کو بھی right side پر left side پر لیاتے ہیں right side سے تو right side پر اس کا sign نہیں ہے کوئی یہاں پر تو یہ plus ہے یہاں پر آگے sign change ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا negative 4x ہو جائے گا یہاں پر 40 کا 40 ہی رہنے دیتے ہیں یہ constant term ہے اور 5x میں سے 4x کو minus کراتے ہیں تو ہمارے پاس 1x یا x only لکھ لیں equal to 40 آ گیا تو x equal to 40 آ گیا ہمارے پاس answer ٹھیک ہے x کی value آ گئی ہم نے چیک کرنا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کے لئے ہم نے یہ کرنا ہے اس value کو put کرا دینا ہے اس equation میں اور اگر آپ کے پاس جو ہے left hand side equal آ گیا right hand side کے تو اس کا مطلب ہے یہ والی value بالکل صحیح آ گیا چلے ہم اب یہاں پر لکھتے ہیں کہ جو ہم نے کام کرنا ہے putting the value of x in left hand side and right hand side we get x equal to 40 ہے تو اس میں جہاں جہاں ہمارے پاس x ہم وہاں پر 40 put کر دیتے ہیں تو 40 آ جائے گا کیونکہ یہاں پر x ہے equal to 4 by 5 ہے وہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں bracket آ گئی ہمارے پاس تو ہاں پر bracket میں x plus 10 ہے تو x کی value ہم put کر دیتے ہیں 40 اور plus 10 کا plus 10 آ جائے گا یہاں پر تو 40 ہے اور یہاں پر ہمارے پاس کس طرح سے آ جائے گا ہم یہ کرا لیتے ہیں کر لیتے ہیں کہ 4 by 5 کو اسی رہنے دیتے ہیں اس کو پہلے solve کرا لیتے ہیں 40 میں 10 کو plus کرائیں گے تو 50 آ جائے گا اور پھر 4 کو 50 سے multiply کرائیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 200 آ جائے گا اور denominator میں 5 ہے یہاں پر 40 کا 40 لکھ لیں اور جو ہے 200 کو 5 سے divide کر رہا ہو تو 40 آ جاتا ہے left hand side جو ہے ہمارے پاس equal آگی right hand side کے 40 equal to 40 ہوتا ہے نا left hand side equal آگی right hand side کے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو یہ تھائی value x equal to 40 آئی وہ بلکل correct ہے ٹھیک ہے اگر یہ equal نہ ہوتی left hand side left hand side right hand side کی equal نہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے پھر یہ والا answer نہیں ہمارا صحیح ہونا ٹھیک ہے لیکن اب آ گیا تو اس کا مطلب بھی یہ والا answer صحیح تھا اچھا آپ یہاں سے پہلے یہاں تک نوٹ کر لیں اس کے بعد جو ہے putting کا جو یہاں سے یہاں تک نوٹ کر لیں تو اپسو اچھے سمجھا گیا ہوگا چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ ڈس ویڈیو ٹیک کیئر